اسلام علیکم ویڈیوئرس کیسے ہم سب امید ہے آپ سب حیریر سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویڈیو اور آج کی ویڈیو پر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں سیخ کباب نیڈلز کی ریسپی یا سیخ کباب سپیگٹی کی ریسپی آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ میری اپنی انونچن ہے بہت ہی مزدار یہ بنتی بنتی تھی اور بہت مزدار بنتی ہے تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا تو یہاں پہ میں نے لیا ہے کرسپو کا فجیت تپس پیگٹی یہ ٹو این وان ہے مطلب اس میں مسالہ پیکٹ بھی ساتھ دیا ہوا تھا پہلے میں نے ایک پیکٹ لیا تھا لیکن وہ بہت کم تھی اس میں قوانٹیٹی تو پھر میں نے دو پیکٹس لے لیا تھے اس کے تو یہاں پہ میں نے آئیل لیا ہے آئیل میں نے یہاں پہ بہت کم سا لیا ہے مطلب 3 ڈو 4 ٹیبل سپون آپ کہہ سکتے ہیں اور اس میں میں نے 1 ٹیبل سپون بھر کے ادھرکلسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا ہے اس کو اپنے ہلکا سا براؤن کر دینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں باقی کی چیزیں ایڈ کر دوں گی اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اچھا سا درکلسن کا پیسٹ کا کلر ہو چکا ہے چینج یہاں پہ تھوڑا سا تیز ہو چکا تھا کیونکہ میں تھوڑا باہت گئی تھی بچوں کو دیکھنے تو اتنی دیر میں تھوڑا براؤن ہو چکا ہے آپ نے تھوڑا سا لائٹ رکنا ہے اس کو یہاں پہ میں نے دو سبز شبلہ میرچ اور ایک میڈیم سائز کا ٹماٹر ایک میڈیم سائز کے پیاس کو اس طرح سے کٹ کر کے رکھ لیا تھا آپ کوئی بھی شیپ کر سکتے ہیں میں نے سرن سے اس کو کیوز میں کٹا ہوا تھا تو اس پوائنٹ پہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے ہلکا سا آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اور ایک دو منٹ کے لیے آپ نے بس اس کو ساتھے کر لینا ہے سبزیوں کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا ورنہ وہ بلکل سالن ٹائپ کا جو ہے نا آپ کا ٹیکچر دیں گی اور آپ نے ان کو ہلکا سا ہی پکانا ہے تو جسٹ ٹو منٹ کے لیے میں ان کو پکاؤں گی اور یہ ساتھا جی فجیتا کا مسالہ جو تھا وہ میں نے اس میں ڈالنا ہے نمک وغیرہ کوئی چیز میں نے ایک سٹریس میں ایڈ نہیں کی صرف یہ مسالہ میں نے اس میں ایڈ گیا تھا تو یہاں پہ بس میں نے ایک سائٹ پہ کر دیا ہے وہاں پہ سٹیم ہو چکے تھے میں نے سبزیوں کو رکھ دیا ہے یہاں پہ اب میں نے لے لیا ہے جی ایک پین میں تبے پہ فرائی کرنے لگی ہوں اور سیخ کباب میں نے نکال دی تھے کہ تھوڑا سا ڈی فروسٹ ہو جائیں یہاں پہ میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سیخ کباب ایڈ کر دوں گی آپ اپنے حساب سے کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سیخ کباب کی میں نے تین سیخ کباب نہیں ہے بیپ کے یہ سیخ کباب ہیں اور اسی کباب بنا کے سٹور کرنے کی ریسپی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ بس میں نے اس کو ہلکا سے یہ ڈی فروسٹ ہوئے تھے تو میں نے یہاں پہ لوڈو میڈیوم فلیم پہ ان کو رکھ دیا ہے تو یہ اب اچھے سے فرائے ہو جائیں گے اس طرح کے جب میرے پاس ہوتے ہیں نا فروزن فارم میں تو میں ان کو تھوڑی دیر بعد فٹا فٹ سے پلٹ دیتی ہوں اس کے بعد جب یہ دونوں سائٹ سے اچھے سے ڈی فروسٹ ہو جاتے ہیں میں نے دوبارہ چولے پہ رکھ دیا ہے پہلے میں ان کا چولہ بند کر دیا تھا ٹو منٹس کے بعد اور یہاں پہ میں نے یہ ایک پیکٹ سارا ڈال دیا تھا اچھا میں نے جو اس میں ڈال ہے نا مسالہ کافی تیز ہو گیا تھا میں یہ کافی سپائسی بن گئی تھی اگر تو آپ کو سپائسی پسند ہے تو آپ فل پیکٹ ڈال دیں اس کا لیکن اگر آپ کو کم سپائسی پسند ہے یا بچوں نے کھانا ہے تو پھر آپ اس میں ہاف پیکٹ ڈالیں کیونکہ یہ مسالہ کافی سپائسی تھا اس کے بعد نوڈلز جو تھے نا میں نے اس پر انسٹرکشن بوائل کر کے رکھ لیے تھے ہلکا سا مطلب آپ نے نائنٹی پرسند ایٹی فائف نائنٹی پرسند تک کوک کرنا ہے وہ زیادہ نہیں پکانا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں ڈال ہے چلی گارلک ساوس یہ اپشنل ہے اگر آپ نہ ڈالنا چاہیں تو آپ کے اپنی مرضی یہ کیچپ ڈال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دوسرے ساوس بھی ڈال سکتے ہیں بس یہاں پہ میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس کو کم از کم تین سے چار منٹ کے لیے پکا لوں گی دم میں اور اتنی دیگر میں میں اسی کباب کو کٹ کر لوں گی تو آپ کا مددار سا جو ہے نوڈلز یا سپیگٹی ریڈی ہو جائے گی بہت بہت مددار یہ ریسپی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو ضرور پرسند آئے گی یہ بہت کوئی سی ریسپی ہے اور بچے کی تو بہت فیوریٹ ریسپی ہے تو آپ ایک ہیلڈی ورجن کر سکتے ہیں سپیگٹی کا اس کی میگیوں کی ویجیٹیبلز بھی میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بیف بھی ایڈ ہو جائے گا تو بس یہاں پہ میں نے اس کو تھوڑے دیر کے لیے رکھ دیا ہے چار سے پانچ منٹ کے بعد میں اس میں کباب ایڈ کر دوں گی کباب یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیئے تھے ہلکے سی یہ تھنڈے ہوئے ابھی تو گرم ہے پھر بھی کافی مشکل ہوئی تھی مجھے کٹنگ کرنے میں لیکن آپ نے اس کو چھوٹے بڑے کسی بھی سائز میں آپ کٹ سکتے ہیں میں اس سے تھوڑے تھوڑے سرکل سے اس کے راؤنڈز کاٹ رہی ہوں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر کے ہلکا سا جیسے دم دیا ہوئے تو اس میں آپ نے ایڈ کر دینا ہے اور آپ کے سیخ کباب سپیگٹی بلکو ریڈی ہو جائے گی بہت ہی مزید اور ریس پی ہے ضرور رہ کیجئے گا آپ کا پسند آئے گی thank you so much for watching